موسیقی لیکن آشنگ کا یہ ہے کہ ایک ہتیا کی ساجس راہل کی رچی جا رہی ہے کرونا کے مادی ہم سے میرا ماننا ہے آپ کیا سوچتے ہیں دوستو نمبر سکار میں منزگوہ سرما ایک بار پھر دل چتکار رہا ہے دل چینک رہا ہے بار بار اور شمشانوں میں لاشوں کو دیکھ کر کے چتاں کو دیکھ کر کے شاید پردان منطری موڈی جی کا نہیں چینکتا ہوگا کیونکہ وہ راج نیتاں ہیں راج نیتاں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کتاں ان کی گاڑی کے نیچے آیا اور مر گیا یا گودرہ میں کتے لوگوں کو مار دیا گیا کیا فرق پڑتا ہے پلواں میں لوگوں کو مار دیا گیا کیا فرق پڑتا ہے کرونا سے لوگ مر گئے لیکن یہاں پر پتہ نہیں کونسی آجاب بوٹی کھا لیے پردان منطری موڈی نے اور ہم اس چانے کہ جو ان کو کرونا نہیں ہو رہا ہے لیکن باقی سب کو کرونا ہو رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی تیج آواز میں کیوں بول رہا ہوں بولنا اس لئے پڑ رہا ہے دوستو کیونکہ بولنا جروری ہے کیونکہ دیش میں اگر تیج آواز میں نہیں بولو گے تو آواز دب دوا دی جائے گی آواز جب دب جائے گی تو آپ اپنے حق کی آواز نہیں کہہ پاؤ گے تیج آواز میں بولنا اس لئے بھی جروری ہے آج پہلے میں نے نہیں ڈالا تھا اس بارے میں ویڈیو میرے راج نیدی گروہ دکھوے سنگھ ان کو کرونا ہو گیا راہل گاندی کو کرونا ہو گیا اور راہل گاندی کو کرونا ہونے کے ساتھ ساتھ ہی موڈی میڈیا کا پورا پلان جو دب پٹ گیا جس طرح سے شوشل میڈیا پر راہل گاندی کی صحت کی دعائیں اور سلامتیں کی خبریں آنے لگیں وہ باقی میں دیکھ کے حیران تھا شاید اتنی گالیاں پردان منطری موڈی کو نہیں پڑتی ہوں گی جتنی سلامتی کی دعائیں راہل گاندی کے لئے آ رہی ہیں دی کرونا کے بارے میں ایک گھنٹے کے اندر دس ہزار ٹویٹ ہو چکے تھے راہل گاندی کے دوستو اب مجھے اس میں کچھ ڈاؤٹ لگتا ہے کیونکہ کہ راہل گاندی نے جیسے ہی بنگال چوناب کی ریلیاں رد کی ہیں اور جیسے ہی منون سنگھ صاحب سردار منون سنگھ صاحب ایک بیان دینے آئے اسٹیٹمنٹ دینے آئے اور راہل گاندی بھی اسٹیٹمنٹ دینے آئے اور راہل گاندی جی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ ریلی نہیں کریں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے تانہ شاہ کے دوارا جیسے پورپ تانہ شاہوں نے بدیشوں میں کیا ہے کہ زہر دیا گیا ہے یا بائرس دیا گیا ہے بیپکشی نیتاؤں کو مارنے کے لیے ہتیا کی ساجش کی گئی ہے یہ میرا ماننا ہے کیا راہل گاندی کی اور منون سنگھ جی کی ہتیا کی ساجش رچی جا رہی ہے کیا آپ اسے سہمت ہو کیونکہ راہل گاندی نے پورے پروٹوکول پالن کیے تھے بھائیہ گئے پریس کانفرنس میں ماس پہن کے وہ بینا رہتے نہیں ہیں تو ان کو کرونا کہاں سے ہو جائے گا اور جس طرح سے سمٹم ان کو آئے لگتا ہے جیسے پوری بیسات بچھا دی ہے پردان منتری صاحب کے کسی آفیس نے بچھا دی ہو یا کسی نے بچھا دی ہو مودی صاحب کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ بیپکشیوں کو کیسے ہٹانا ہے کہیں ہتیا کی ساجش تو نہیں یہ کرونا کا ڈر یا کرونا باقعی میں ہوا ہے ایک ساتھ کئی نیتان کو ہوا ہے رنڈیپ سردے والا سردار منمون سنگھ راہول گاندی ہڈا صاحب ہڈا صاحب کی پتنی یہ کوئی سنیوگ نہیں ہو سکتا ایک ساتھ اس طرح سے سنکرمیت ہو جانا یا کچھ ایسے بائلز مگالی گئے چائنا سے دوستی کے دوارہ جو کچھ کر سکیں اگر ایسی نیت ہوئی صاحب آپ کی تو بزار میں آپ کا جلوس نکال دیا جائے گا اگر بال بانکہ بھی ہوا راہول گاندی کا بال بانکہ بھی ہوا کسی کانگریسی نیتہ کا تو میری آواز سن لیجئے تم سب کی ننگی برات نکالی جائے گی اور ایسی ننگی برات نکالی جائے گی کہ جس کی اپیکچہ شاید دیش نے بھی نہیں کی ہوگی بھولنا مت 36% بٹو پر آئے ہو باقی کے لوگ ہیں جندہ اور یہ جندہ ہمکار بھریں گے اس ہمکار میں آپ کہیں گائب ہو جاؤ گے ای وی ایم کے تھروں کچھ بھی کر لو جاجوں کے تھروں کچھ بھی کر لو پریس کے ساتھ کچھ بھی کر لو لیکن لوگ جانتے ہیں کہ جندہ کون ہے لیکن جس طرح سے راہول گاندی کے بارے میں جیسے ہی کرونا پوزیٹک بھی خبریں ملنے لگیں لوگوں کو سوشل میڈیا پر ریاکشن آنے لگے راہول گاندی کے بارے میں لیکن شک اور شبہ پیدا ہوتے ہیں آئے کہیں راہول گاندی کی حتیہ کا پریاس ستہ تو نہیں کر رہی ایک شک ہے دل میں اس شک کو پردھان منتری موڈی جی نکال پائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ انیل بچ کا ہریانہ کے ایک منتری کا سواستہ منتری کا بیان آتا ہے جو اپنے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں کو بیٹ آئی سی او بینٹی لیٹر نہیں دلوا پاتا ہے وہ بولتا ہے راہول گاندی کا ہم یہاں علاج کرا دیں گے اچھا سا مطلب انہیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ راہول گاندی کو کرونا ہونے بالا اور وہ علاج کرا دیں گے انیل بچ صاحب کب سے گانیوں کے سمرتک ہو گئے آپ یہ آپ کو پتا ہے وہ راج جو پردھان منتری موڈی جی نے ساجش کی ہے لگتا تو ایسا ہی ہے کہیں ساجش میں شامل آپ تو نہیں کیونکہ بیکسین لگ چکی ہے منمون سنگھ صاحب کو دو بار اس کے بعد کرونا پوزیٹیو آ جاتے ہیں تو ایسی بیکسین کا کیا بھروسہ اس کے بعد بھی کرونا پوزیٹیو آ جائیں بیکسین کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بار بیکسین لگ گئی چیسے کی بیکسین لگی تو چیسے دوارہ ہوگا نہیں میزلز کی لگ گئی تو میزلز دوارہ ہوگی نہیں کتے کاٹنے کی لگ گئی تو کتے ایسے مطلب سمٹم آئیں گے نہیں لیکن یہ کرونا کیسا وائرس ہے جس کی دو دو بار بیکسین لے لی گئی اس کے بعد بھی منمون سنگھ پوزیٹیو آ گئے یدو رپا بھی آ گئے دوستو یہ کہانی سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا کہانی ہے یا ایک ساجش ہے پردھان منطری موڈی جی کی کیونکہ پردھان منطری موڈی جی تو ایسے ٹہلتے ہیں جیسے کرونا کا ڈر ہی نہیں ہے ان کو کرونا ہو گا ہی نہیں میں نے ایک بیڈو پیچھے بھی ڈالا تھا کہ کونسا امر پھول کھا کے آئے ہو وہ سارے بکشین اتاب کو بھی کھلا دیتے اب دوستو دل کی بات تو دل جانے لیکن آشنگ کا یہ ہے کہ ایک ہتیا کی ساجش راہل کی رچی جا رہی ہے کرونا کے مادیہم سے میرا ماننا ہے آپ کیا سوچتے ہیں میرا بیزن غلط ہے یا صحیح یہ ضرور بتانا دوستو نمشکار جہن دوستو مانا ہے مانان مانا ہے مانا ہے jede